بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں تا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کے ساتھ دیگی اچاری چکن بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اگر آپ کو میری آج کی دیگی اچاری چکن بریانی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ہی اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج ہم پانچ کلو کے قریب دیگی اچاری چکن بریانی بنا رہے ہیں اس کے لیے ایک پتیلے میں ہم نے سوہ کلو کوکنگوئل ایٹ کرنا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک کلو پیاز ایٹ کرنی ہے جس کو ہم نے چھوری کی مدد سے بارک پری کاٹ لیا ہے چمچ کی مدد سے پیاز کو ہلاتے ہوئے اس کو ہم نے ڈاگ براؤن کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری پیاز ڈاگ براؤن کلر میں چینج ہو چکی ہے جیسے ہی پیاز ڈاگ براؤن کلر میں چینج ہو اس میں ہم نے اپنا چکن ایٹ کر دینا ہے پانچ کلو ہی اس میں ہم نے چکن ایٹ کرنا ہے چکن کو ہم نے پانی کی مدد سے ووش کر لیا ہے اور چمچ کی مدد سے اس کو آئل میں ہم نے مکس کرنا ہے اور آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو آئل میں فرائی کرنا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں اور چکن ایٹ میں اچھے طریقے کے ساتھ فرائی ہو چکا ہے جیسے ہی چکن ایٹ میں فرائی ہو اس میں آٹھ سے دس عدد ہم نے بڑی الائی جی ایٹ کرنی ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ثابت کالی مرچیں ایٹ کرنی ہے دس سے بارہ اس میں دارچینی کی سٹکس ایٹ کرنی ہے آٹھ سے دس عدد اس میں بادیان کے پھول ایٹ کرنے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں لونگ ایٹ کرنے ہیں آٹھ سے دس عدد اس میں تیز پات ایٹ کرنے ہیں چمچ کی مدد سے ایک بار اس کو ہم نے ہلا لینا ہے تاکہ ہمارا مسالہ جلینا اور ساتھ ہی ساتھ سے آٹھ عدد سبز الائی جی ایٹ کرنی ہے پانچ سے چھے چمچ ادرک اور لحسن کا پیسٹ ایٹ کرنے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو چکن میں مکس کر لینا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ثابت زیرہ ایٹ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ایک کلو ٹی مانٹر جن کو ہم نے باری باری کاٹ لیا ہے ایٹ کرنے ہیں ایک بڑی پیالی ثابت ہری مرچیں ایٹ کرنی ہیں آٹھ کھانے کے چمچ اس میں نمک ایٹ کرنے ہیں ریڈ مرچ پاورڈر ٹو ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈیڑھ چمچ پیسہ دنیا ٹو ٹیبل سپون حلدی ون ٹیبل سپون اس بریانی میں ہم نے بریانی مسالہ ایٹ کرنے ہیں اس لئے ان مسالوں کی مقدار ہم نے کم رکھنی ہے تین ڈبے اس میں ہم نے بریانی مسالہ ایٹ کرنے ہیں فائف ٹیبل سپون اس میں آلو بخارہ ایٹ کرنے ہیں ایک پیالی اچار ایٹ کرنے ہیں چمچ کی مدد سے ان سارے مسالوں کو اوئل میں مکس کرنے ہیں آٹھ سے دس منٹ تک ان مسالوں کو ہم نے پیازوں کے ساتھ آئل میں پکانا ہے تاکہ ہمارے ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں دس منٹ گزر چکے ہیں اور ٹیماتر مسالے میں گھل کر مکس ہو چکے ہیں جیسے ہی ٹیماتر مسالے میں مکس ہوئے اس میں ہم نے ایک کلو دہی ایٹ کر دینی ہے چمچ کی مدد سے اس کو مسالے میں مکس کرنا ہے اور پانچ سے چھے منٹ تک اس کو مسالے میں پکانا ہے تاکہ اس کا پانی ڈرائی ہو جائے چھے منٹ گزر چکے ہیں اور دہی کا پانی کافی حد تک ڈرائی ہو چکے ہیں جیسے ہی دہی کا پانی ڈرائی ہو اس میں ہم نے دس لٹر پانی ایٹ کر دینے ہیں پانچ کلو چاول ہیں اس لیے دس لٹر ہم نے اس میں پانی ایٹ کرنا ہے چمچ کی مدد سے اس کو ایک بار مکس کرنا ہے اور ڈھکن سے کور کر کے پانچ سے چھے منٹ کے لیے پانی کو بوائل کرنا ہے چھے منٹ گزر چکے ہیں اور پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکے ہیں اس ٹیپ پر اس میں ہم نے چاول ایٹ کر دینے ہیں چاولوں کو ہم نے آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا آپ بھی میری آج کی دیگی اچاری چکن بریانی کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے چمچ کی مدد سے ایک بار چاولوں کو ہم نے مکس کرنا ہے چاول پانی میں مکس ہو چکے ہیں ڈھکن کی مدد سے ان کو ہم نے دس سے بارہ منٹ کے لیے کور کر دینا ہے بارہ منٹ گزر چکے ہیں اور چاولوں کا پانی بلکل ڈرائی ہو چکے ہیں چمچ کی مدد سے چاولوں کو ہم نے ایک بار مکس کرنا ہے چاول ہمارے مکس ہو چکے ہیں جیسے ہی چاول مکس ہو اس میں ہم نے کٹے ہوئے ٹیمارٹر ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی ہم نے تھوڑی سی ثابت ہری مرچے ایٹ کرنی ہے پودینے کے پتے ایٹ کرنے ہیں تھوڑا سا باری کٹا ہوا ہرا دھنیا ایٹ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون زردہ کلر جس کو ہم نے تھوڑے سے پانی میں مکس کیا ہے ایٹ کرنا ہے دس منٹ کے لیے چاولوں کو دم دینا ہے دس منٹ گزر چکے ہیں اور چاول ہمارے ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں چمچ کی مدد سے چاولوں کو ایک بار ہم نے مکس کر لینا ہے چاول مکس ہو کر بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اگر آپ کو بھی میری آج کی دیگی اچاری بریانی کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی دیگی اچاری بریانی کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پرس کرنا مت پھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت خیار رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ